پوسٹ مارٹم یہ میڈیکل سائنس کی ایک ایسی پرکریہ ہے جس کا نام سن کر ہر کوئی ڈر جاتا ہے اور اس کے مند میں اس کو لے کر بہت سے سوال آنے لگتے ہیں جیسے کی پوسٹ مارٹم کیسے ہوتا ہے اور پوسٹ مارٹم کرنے سے پہلے کن کن پرکریہوں سے گجرنا پڑتا ہے اور آخر پوسٹ مارٹم کو رات میں کیوں نہیں کیا جا سکتا اگر آپ کے مند میں بھی یہ سوال آتے رہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے کیونکہ آج آپ کو ان سبی سوالوں کے جواب ملنے والے ہیں پوسٹ مارٹم جسے اٹوپسی اور سب پرچھڑ بھی کہتے ہیں یہ ایک بہت ہی جٹل سرجری ہوتی ہے جس کے دوران کسی سب کا پرچھڑ کیا جاتا ہے اور پتہ لگا جاتا ہے کہ اس کی موت کس وجہ سے ہوئی تھی پوسٹ مارٹم کا مکھ ہکار سب کی موت کا اصلی کارن پتہ لگانا ہوتا ہے حالانکہ ہر مرے ہوئے انسان کا پوسٹ مارٹم جروری نہیں ہوتا اور نورمل ڈیتھ کنڈیسن میں زیادہ تر مرتکوں کا پوسٹ مارٹم نہیں کیا جاتا ہے پوسٹ مارٹم کو تب ہی کیا جا سکتا ہے جب مرتک کے پریجن نجاجت دیں حالانکہ جب دیڈ بوڈی انجان ہو یا پھر پولیس کو دیڈ بوڈی پر سکھو تو پھر مرتک کے پریجنوں کی اجاجت کے بغیر ہی پولیس کی صلحہ لے کر پوسٹ مارٹم کیا جا سکتا ہے پوسٹ مارٹم ایک ایسی پرکریہ ہوتی ہے جس کی مدد سے پولیس اصلی مجرب تک آسانی سے پہنچ جاتی ہے آپ کو بتا دیں کہ پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے ایک الگ طرح کے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے جسے ہم پیتھولوجسٹ کہتے ہیں ویسے تو پیتھولوجسٹ ایک سمانی ڈاکٹر ہی ہوتا ہے لیکن وہ پوسٹ مارٹم کرنے میں باقی سبھی ڈاکٹرز سے زیادہ اچھا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اکیلے ہی پیتھولوجسٹ پوسٹ مارٹم کو کرتا ہے بلکہ اور بھی ڈاکٹرز پوسٹ مارٹم کو انجام دیتے ہیں اور یہ سبھی مل کر پوسٹ مارٹم کے دوران بوڈی کی چیر فال کر کے اپنے کام کو انجام دیتے ہیں جس کے بعد بن کر تیار ہوتی ہے ایک پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ مگر دوستو کبھی کبھی ڈاکٹرز کو پوسٹ مارٹم کے دوران کئی دکتوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور خاص کر جب کسی سوسائٹ کے اس کا پوسٹ مارٹم کرنا ہو تو ان ڈاکٹرز کو اپنی بھابناؤں کو کنٹرول میں کر کے اپنے کاموں کو انجام دینا پڑتا ہے ایسے میں ان ڈاکٹرز کے لیے کسی سب کا پوسٹ مارٹم کرنا کافی چیلنجنگ ہو جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ کسی انسان کی موت کے چھے سے دس گھنٹے کی بیچ اس کا پوسٹ مارٹم ہو جائے تب ہی اس انسان کی موت کا صحیح کارن پتہ لگایا جا سکتا ہے ورنہ اگر دس گھنٹوں کے بعد کسی لاس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے تو اس کی موت کا صحیح کارن پتہ نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ اتنی دیر میں بوڈی گلنا شروع ہو جاتی ہے اور گلی ہوئی بوڈی کا پوسٹ مارٹم کر کے اس کی موت کا صحیح کارن پتہ لگانا لگ بگ ناممکن ہوتا ہے دوستوں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ پوسٹ مارٹم کو کبھی بھی رات کے سمیں نہیں کیا جا سکتا بلکہ اسے ہمیشہ ہی دن کے اجالے میں کیا جاتا ہے اب آپ کے مند میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اسے دن میں ہی کیوں کیا جاتا ہے اور رات میں کیوں نہیں تو اسے رات میں نہ کرنے کے پیچھے کئی کارن ہیں جن میں سے ایک مکھی کارن رات میں گھاؤ کا رنگ الگ دکھنا بھی ہوتا ہے جی ہاں رات میں لائٹ کی روسنی میں گھاؤ کا رنگ بدل جاتا ہے اور عام طور پر لال رنگ کے دکھنے والے گھاؤ بیگنی رنگ کے دکھنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے ڈاکٹرز کو پوسٹ مارٹم کرنے میں بہت دکتیں ہوتی ہیں اور اس سے موت کا صحیح کارن بھی پتہ نہیں چل پاتا ہے اور اسی لیے اسے رات میں نہیں کیا جا سکتا دوستو پوسٹ مارٹم کو دو چرنوں میں کیا جاتا ہے اور اسے کرنے میں بہت سے میڈیکل اسٹومنٹس کا سارا لیا جاتا ہے پہلے حصے میں سریر کے باہری حصے کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے اور ڈاکٹرز سریر کے باہری حصے کی جانچ کرتے ہیں اور پتہ لگاتے ہیں کہ اس میں کوئی دکت تو نہیں ہے پہلے چرنڈ میں ڈاکٹرز سریر کے باہری حصوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں سریر پر کوئی چوٹیا گھاو کا نسان تو نہیں ہے اگر ڈاکٹرز کو سریر میں کہیں چوٹیا پھر گھاو کا نسان مل جائے تو وہ اسے دیکھتے ہی بتا دیتے ہیں کہ اس گھاو کو کس ہتھیار سے کیا گیا ہے اب باری آتی ہے دوسرے چرنڈ کی جس میں ڈاکٹرز سریر کے اندری حصے کی جانس کرتے ہیں اور پتہ لگاتے ہیں کہ اس میں کیا دکت ہے اس دوران ڈاکٹرز سب کو نیچے سے لے کر پوری طرح سے چیر دیتے ہیں اور پھر ڈیڈ بوڈی کو اندر سے پوری طرح سے چیک کرتے ہیں اس دوران ڈاکٹرز سب سے پہلے یہ چیک کرتے ہیں کہ ڈیڈ بوڈی پر لگے ہوئے گھاؤں کتنے گہرے ہیں اس دوران ڈاکٹرز سب کی بہت ہی اچھے سے جانچ کرتے ہیں اور ہر باریک سے بار اس چیز کو بہت ہی اچھے سے جانچتے ہیں ایک بار جانچ پوری ہو جانے کے بعد وہ پھر سے ان انگوں کو ڈیڈ بوڈی میں رکھ کر ٹانکیں لگا دیتے ہیں اور اس طرح ڈاکٹرز ایک پوسٹ مارٹم کو پورا کرتے ہیں پوسٹ مارٹم پورا ہو جانے کے بعد پوسٹ مارٹم ریپورٹ کو تیار کر کے پولس کو سوپ دیا جاتا ہے تو دوستویں یہ تھی پوسٹ مارٹم ہونے کی پوری پرکریا آسا ہے آپ کو اس ویڈیو سے دھیر ساری نولیج بھی لی ہوگی اور اگر ہاں تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کیجئے تاکہ انہیں بھی پتا چل سکے کہ آپ کتنی امیزنگ ویڈیوز کو دیکھتے ہو اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن مل سکے میں ملتا ہوں آپ کو پھر کسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تل دن جائے ہند